پاکستان کی جانب سے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر کام کرنے کے لیے امریکہ کی ممکنہ تجارتی پابندیوں سے استثناء حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کے اعلان کے بعد امریکہ کی جانب سے معاشی اور تجارتی پابندیوں کی دھمکی نے گیس پائپ لائن منصوبے کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے تاہم سیاسی اور معاشی تجزیہ کار پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو پاکستانی معیشت کے لیے ناگزیر قرار دے رہے ہیں تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل سے نا صرف عوام کو سستی گیس ملے گی بلکہ گیس کی دستیابی سے ملکی انڈسٹری کا پیہ بھی چلے گا ساوک سیکٹری پیٹرولیم سید توقیر حسین شاہ کے مطابق یہ منصوبہ پاکستان کی مستقبل میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں توانائی کا شدید بہران ہیں پاکستان میں گیس کے ملک کی زخائر ختم ہو رہے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم درامدی الین جی پر انحصار کرتے ہیں یہ الین جی جو ابتدائی طور پر بجلی پیدا کرنے کے لیے درامد کی گئی تھی اب گھریلو ضروریات کے لیے مہیا کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے بل بھی زیادہ آ رہے ہیں توقیر شاہ نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہلے سے گیس کو پورے ملک میں پہنچانے کا انفروسٹرچر موجود ہے اور ایسے میں اگر پاک ایران گیس پائپلائن مکمل ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کی مستقبل کی توانائی کی ضروریات کے لیے بہت اچھا قدم ہوگا انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کا تمام انجینئرنگ ڈیزائن مکمل ہے اس میں رہداری کے حقوق بھی حاصل کرنیے گئے ہیں دوہزار چودہ میں اس منصوبے کے پاکستان میں موجود کچھ حصے پر کام کے لیے ایک چینی کمپنی کو ٹھیکا بھی دیا گیا تھا لیکن بعد میں اس منصوبے کو روک دیا گیا سابق سیکٹری پیٹرولیم نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں گیس کی طلب تقریباً 6 بلین کیوبک فٹ ہے جبکہ ہماری مقامی پیداوار 3 سے 4 بلین کیوبک فٹ ہے ہمیں مقامی گیس 4 سے 4.5 ڈالر میں پڑ رہی ہے جبکہ گیس نکالنے والی کمپنیوں سے ہم ٹیکس کی صورت میں جو رقم جمع کرتے ہیں اس سے یہ قیمت اور کم ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ درامدی الین جی 7 سے 8 ڈالر میں ملتی ہے پھر اس میں دیگر اخراجات ملا کر اس کی لاغت مڑ جاتی ہے سید توقیر شاہ نے کہا کہ پاکستان کو اپنی ٹیکسٹائل خاد اور دیگر سنتوں کے لیے گیس کی بہت ضرورت ہے جس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور ریونیو بڑھتا ہے انہوں نے بتایا کہ جب دوہزار دس میں اس منصوبے کا آغاز ہوا تو اسے چھاسٹھ ماہ میں مکمل ہونا تھا لیکن ایران پر تجارتی پابندیاں اس منصوبے میں تاخیر کی وجہ بنی خیال رہے کہ روانسال جنوری میں ایران نے پاکستان کو اس منصوبے کی تکمیل کے لیے تیسرا نوٹس جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان یہ منصوبہ مکمل نہیں کرتا تو ایران پاکستان کے خلاف عالمی سالسی عدالت میں اٹھارہ ارب ڈالر ہر جانے کا مقدمہ دھائر کرے گا اس دھمکے کے بعد پاکستان کی نگران حکومت نے اس منصوبے کے پاکستان میں موجود اسی کلومیٹر کے ایک حصے پر کام کا فیصلہ کیا تھا اور اکیس مارچ کو دفتر خارجہ ترجمان نے بتایا کہ پاکستان کو اس گیس پائپ لائن کے پاکستان میں موجود حصے پر کام کرنے کے لیے امریکی استثناء کی ضرورت نہیں تاہم ایران پر تجارتی پابندیوں کے تناظر میں پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے کوئی قابل عمل حل تلاش کرنے گے واضح رہے کہ پاک ایران گیس منصوبہ دوہزار سات سو پچھتر کلومیٹر طویل ایک منصوبہ ہے جس کا ابتدائی خاکہ انیس سو نوازی میں بنا اس کے تحت ایران نے پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کو پائپ لائن کے ذریعے گیس خریداری کی پیش کش کی اس سلسلے میں پاکستان اور ایران کی حکومتوں کے مابین ابتدائی گفتگو انیس سو پچھانوے میں شروع ہوئی مارچ دوہزار تیرہ میں اس گیس پائپ لائن کے پاکستان میں موجود حصے پر کام کا آغاز ہوا جس کا ارتطاع اس وقت کے صدر عاصف علی زرداری نے کیا تھا پاکستان میں اس گیس پائپ لائن کی لمبای سات سو پچاسی کلومیٹر جبکہ ایران میں نو سو پچاس کلومیٹر سے زیادہ ہے جس پر ایران کام مکمل کر چکا ہے منصوبے کے مطابق ایران کے علاقے جنوبی پارس گیس فیلڈ سے اس پائپ لائن کا آغاز ہوگا جو پاکستان میں بلوچستان کے علاقے خوزدار میں دو حصوں میں منقسم ہو جائے گی وہاں سے ایک حصہ کراچی جبکہ دوسرا ملتان اور پھر وہاں سے اس پائپ لائن کو بھارتی دارالحکومت دیلی تک توسیر دینے کا منصوبہ بھی ہے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا